موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سارے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار مچھلی کا سالن بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو مچھلی ہے اس میں صرف ایک ہی کانٹے درمیان میں چھوٹے کانٹے بلکل بھی نہیں ہیں ایک نیمبو اس کی میری نیشن کے لئے اور یہ ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون حلدی ہے یہ ساری چیزیں فش کی میری نیشن کے لئے ہوں گی اور سالن کے لئے میں نے لیا ہے دو پیاس درمیانے سائز کے اور دو لسن اس کے اندر تھوڑا سا پانی دال کے میں نے اسے بہت اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے ایک بھڑا ٹماتر ہے اس کو بھی اچھی طرح میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تھوڑا سا پانی دال کے ہاف کپ آئل ون ٹی بل سپون فرائی فش مسالہ ہے ریڈی میرچ جو بزار سے ملتا ہے ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون ناماک اور ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی بل سپون اترک دو ہری میرچیں اور ون ٹی سپون اجوائن سب سے پہلے فش کو میرینٹ کر لیتے ہیں ناماک میرچ اور ہلدی اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں فش کو میں نے میرینٹ کر لیا ہے اب اس کو کور کر کے سائٹ پہ کر دیتے ہیں سب سے پہلے سالن بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈی فرائی کر کے تو سالن میں ایڈ کریں گے ایک کڑائی کے اندر آئل اور پیاس دالیں میں نے اب اس کو پیاس کو ہلکا سا براؤن کرنے ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اب اس کے اندر ٹماٹر لال میرچ ناماک مچھلی مسالہ ادرک ہری میرچ اور اجوائن یہ ساری چیزیں دال دینی ہے اب اس کے اندر آدھا کپ پانی دال کے اس کو ڈھک کے ہلکی آگ پہ پکنے دیں ٹماٹر مکس ہو گیا ہے اچھی طرح اور پانی بھی ختم ہو گیا ہے بلکل میں نے دھائی کپ پانی دالا ہے اگر آپ لوگ چاولوں کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ تین کپ دال لیں پانی یا چار کپ دال لیں تاکہ اس کی گریوی زیادہ بن جائے اور اگر آپ نے نان یا روٹی کے ساتھ کھانے تو پھر آپ ڈھائی کپ ہی پانی دالیں اب اس کو میں ہلکی آگ پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی سالن کو ابھی اتنا ہی پتلا رکھیں گے کیونکہ فش فرائی کر کے جب اس میں دالیں گے تو ابھی پانچ منٹ ہم نے اس کے اندر فش کو پکانا ہے اس کے اندر گرم مسالہ دال دیں کرم مسالہ مکس ہو گئے اب میں فش کو ڈیپ فرائی کر لیتی ہوں پھر اس کے اندر دالیں گے فش کو اور پانچ منٹ پکانے کے بعد پھر سالن ریڈی ہو جائے گا اوورکراؤڈنگ نہیں کرنی ہے بلکل بھی بس دو تین دالیں جتنی آرام سے مچھلی آ سکتی ہے فش فرائی ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں اور باقی کے پیسے اس بھی فرائی کر لیتے ہیں فش فرائی ہو گئی ہے اب اس کو بہت دھیان سے سالن کے اندر دال دیتے ہیں آرام آرام سے تاکہ ٹوٹے نہیں اب اس کو بہت آرام آرام سے ہلانے اب اس کو دھگ دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیتے ہیں فش کو اس کے اندر ہلکی آگ پہ فائف منٹس ہو گئے مچھلی مسالہ ریڈی ہے اب اس کے اوپر دھنیا بہت ہی مزیدار مچھلی کا سالن ریڈی ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن تپائیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ